سیلاب آئے سیلابی ریلے آئے جو نقصانات کرنے تھے وہ کیے لیکن زندہ اس وقت بھی مسلسل پانی کے اندر دھوبا ہوا ہے یہاں پر جو مشکلات پبلک کو ہیں کھلے آسمان تلے وہ لوگ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں خوراک کا مسئلہ ہے یہاں پر ووائی امراض پھیلنے کا خطرہ ہے لیکن اتنا ضرور بتا دیں کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو انہوں نے بیرون اقوامی دنیا کی توجہ بھی سن کے طرف مبزول کرائی ہے اقوامی متحدہ کے سیکرٹی جنرل کو وہ سن لائے ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے پریس کانفرنسز کے ذریعے جو بریفنگ پریزنٹیشن جو ہے چیف منسٹر صاحب نے دی اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دی اس پر انہوں نے بیرون اقوامی دنیا سے جو اپیل کی ہے اب دو فیزز ہیں ایک ریسکیو کا فیز تھا کہ جو اس وقت آفت میں ہیں ان کو فوری طور پر کیسے ریلیو دیا جائے ایک ریہیبلیٹیشن کا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے انفرسٹرکچر کو کیسے بہان کریں گے اس پر بھی ایک میکنزم وفاق اور صوبوں کے درمیان بنا دیا گیا ہے انشاءاللہ ہم خوش کریں گے کہ بیرون اقوامی دنیا کو متوجہ کریں اور اس وقت جو آفت سے ہمارے صوبہ کو مشکلات درپیش ہیں یا پاکستان کو مشکلات درپیش ہیں میں اپنی وزارت کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ وفاق کا ذمہ داری ہے یا یہ صوبے کی ذمہ داری ہے ہم نے اپنی وزارت کو ایک اون نیشن کا پیغام دیا ہے کہ آپ کو جہاں پر اور جس کی ڈومین میں بھی ریہیبلیٹیشن ہو یا منٹیننس ہو یا کنیکٹیویٹی کو بحال کرنا ہو مقامی روڈز ہو صوبائی روڈز ہو یا قومی شہرہیں ہو ان کو بحال کریں ہم نے بلوجستان کے اندر کیے ہم نے خیبر پخت انفاہ کے اندر کیے ہم نے پنجاب کے اندر کیے لیکن سندھ کی صورتحال اس وقت سب سے دگرگو ہے کہ یہاں پر بانی ابھی تک کھڑا ہے اور ہمیں ایکسس نہیں مل رہا ہم پہنچ نہیں پا رہی ہیں انشاءاللہ اس پر صوبائی حکومت چیف ملسطر صاحب ان کی پوری تنظیم اور تمام سیاسی تنظیمیں ریلیف کا کام کر رہی ہیں انشاءاللہ ہم ایک وحدت کا پیغام دیں گے پوری قوم کو متحد کریں گے اور یہی پیغام ہے ہمارا کہ ہم نے اس ایشو پر کسی قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی بلکہ خود اپنے آپ کو خدمت کیلئے پیش کرنا ہے اور یہی ہم اس وقت قوم سے بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ تنگ ہیں آپ کی مشکلات ہیں آپ کو تکلیف ہیں آپ نے اس آزمائش پر آپ نے سبر کرنا ہے حکومت پاکستان پر بھی پریشر ہے صوبائی حکومت پر بھی پریشر ہے چیف منسٹر پر بھی پریشر ہے ان کی اداروں پر بھی پریشر ہے ہم نے بھی سبر کرنا ہے اور سبر کے ساتھ ہم نے آگے بڑھ کر قوم کو سہارا دینا ہے مایوس نہیں ہونے دینا انشاءاللہ اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ جہاں ہم دوسرے بہرانوں سے نکلے ہیں ہم اس بہرانوں سے بھی پاکستان کو نکالیں گے